نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آپنوں راجستان نیوج سری کرشنا گو سالہ عجید گڑھ میں پورو وید مراری لال سرما کے نرطرت میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی گھر پر جڑی بوٹیاں لے کر گو سالہ میں پہنچے جہاں پر انیک کاریہ کرتاں انہیں گاہیوں کو جڑی بوٹی کھلائی ایم دیکھ رہے کی ہم نے جو دعوہ بنائی وہ یہاں قریب سو گاہیوں کو دی ہے اور جس گاہے کو بیماری ہو گئی لمپی روگ ہو گیا اس کو ایک دن سے تین دن کے لیے الگ سے پان میں ناغر پان میں دعوہ دی ہے اور چیار دن سے بیس دن تک ایک الگ دعوہ چلے گی ان کے سائن کالین دھوپ دینے کے لیے دھوپ تیار کر کے دی ہے تو یہ ان کا جو وائرس ہے وہ اس دھوپ سے نسٹ ہو جائے گا نیلانے کے لیے بیس کلو پانی میں پہاو بھر نیم کے پتے ڈال کر کے اور اس کو بوئل کرنا ہے اس میں سو گرام پھٹکری ملانی ہے ان گاہیوں کو نیلانا ہے نیلانے کے بعد میں ان کو ساپ پانی اسے نیلانا ہے یہ بچاب کا میرا لکس یہ ہے کہ جتے بھی مطلب گو سالہ ہیں وہ میرے سے فری میں لے سکتی ہے کوئی اس کا سلک نہیں لگے گا اور جو گو پالک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ دوائی گئی ملک انتجام ہم نے برندہ بن میں کیا برندہ بن میں ریتے شکری مہاراج کا جو آنندم دھم آسرم ٹسٹے وہاں سے میں نے ان کی گو سالہ کو خبر کیا ہے وہاں برندہ بن میں بھی فری دوائی مل رہی ہے یہاں بھی بید مورالال جو سی کنیا پار سالہ کے سامنے گلی میں اس میں پھری دوائی کوئی بھی لے جا سکتا ہے اس کا کوئی کوشٹ نہیں ماننی یہ یہ اجکس گو سالہ اجیت گڑ کے ان کے سی یوگ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے ان کو الگ رکھ رکھی ہے ان کے حلدیر کالی میر سے اور گوڑے وغیرہ یہ دوائیں چالوں ہیں اور یہ اچھی گایاں ان کو الگ رکھ رکھا ہے کتنی گایاں کے اوچو کا لنپی لنپی ہو گئی کر رہی پر دس گیارک آئے گا اپسار کے لئے ڈاکٹر آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں برابر کیا کیا دے رہے ہیں وہ کوئی گوڑیاں ہیں انجیکشن ہیں یا ساری دے رہے ہیں